یہ مرحبہ ہمارے پاس سیریبل ہمیسفیر ہے اس کا دوسرا ہمیسفیر ہوتا ہے وہ یہاں بھی اٹیج ہوتا ہے یہ اس کی میڈیل سرفیس ہے لیٹر سرفیس، انٹیری سرفیس، پوسٹریل سرفیس، سپیریر سرفیس اور انفیریر سرفیس سب سے پہلے ہم لوبز کو دیکھ لیتے ہیں یہ مرحبہ ہمارے پاس فرنٹل لوب ہوتا ہے پرائٹل لوب، اس کی پیچھے اوگزیپیٹل لوب اور سائٹ پہ ہمارے پاس تیمپورل لوب سیری پاس سب سے پہلے میں سب سے پہلے مبلز کی ہوتا ہے بلکل 1 Cecilcus فرنٹل اور پرائٹل لوب کو ڈ levIndورفیس، سب سے پہلے آگے فرنٹل میں آتی ہیں فرنٹل میں سیریپیٹل میں سامنے تھے~! فرنٹل میں دیکھتے ہیں مatcherی قصیم سرارتی لی بڑ متو فرنٹل j suit اور central silcus کے درمیان یہ جو گائرس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے precentral گائرس ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس یہ دو silcus آتے ہیں ایک ہوتا ہے superior frontal silcus اور ایک ہوتا ہے inferior frontal silcus یہ تین گائرس میں پارٹ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں superior frontal gyrus middle frontal gyrus اور inferior frontal gyrus اس کے بعد parital lobe پہ آ جاتے ہیں parital lobe یہ ہم نے بات کی تھی نا central silcus ہے تو اس کے بالکل پیچھے یہ ہمارے پاس آتا ہے post central silcus پاپسے پاپسے پرائیٹل silcus کے درمیان ہی جو گائرس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں post central gyrus ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جو parital lobe بنا یہ ہمارے پاس ایک ہی silcus ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں intra parital silcus آتا ہے intra parital silcus پورے parital lobe کو دو parts میں ڈیوائیڈ کرتا ہے superior parital lobe اور inferior parital lobe ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم باتے ہیں اوگزیپیٹل لگ ہوگا یہاں پہ پھر ہمارے پاس ایک ہی سلکس ہوتا ہے پرائیٹو اوکدیپیٹل سلکس اور یہ پورا کیا ہے؟ اوکدیپیٹل لوگ اس کے بعد یہ لیٹرل سرفیس جو تھی یہاں پہ آجاتے ہیں لیٹرل سرفیس میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے لیٹرل سلکس سوری تیمپوری لوگ کی بات کریں لیٹرل سلکس کے ہمارے پاس تین ریمز ہوتے ہیں انٹیریل ہوریزانٹل ریمز انٹیریل اس ریمز اور پوستیرل ریمز یہ سارا ہمارے پاس کے لیٹرل سلکس یہ کس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے؟ تیمپوری لوگ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے فرینٹل اور فرائیٹل سے اس کو سپریٹ کرتا ہے پھر ہمارے پاس تیمپوری پہ آجاتے ہیں اس میں ہمارے پاس دو طرح کی سلکس فائلہ سلکست جو اوپر ہوجاتے ہیں سپیریئر سپیریئر تیمپوریل سلکست ایک ہوتا ہے سپیریر تیمپورل گائرس، میڈل تیمپورل گائرس اور انفیریر تیمپورل گائرس ہم نے اس کی لیٹر سرفیس بھی پڑھ لی سپیریر اور یہ پیچھے والی بھی اب ہم اس کی میڈیل سرفیس بے عادت ہے میڈیل سرفیس میں بلکل میٹ پہ یہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہوتا ہے کارپس کلوزم کارپس کلوزم کے اوپر یہ جو سلکس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلوزل سلکس کلوزل سلکس کے اوپر یہ جو استرات ہے سنگولیٹ غائرس ہوتا ہے اس کے اوپر جو سلکس ہے یہ ہوتا ہے سنگولیٹ سلکس پر مزال آ رہا جاز ہے انفیریر سرفیس پر اگر کہنا ہی تو یہ جو سلکس ہے اس کو ہوتا ہے کلویٹر سلکس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اگر پہ تین پارٹس میں اس کو ڈیوائی ڈیوائی کر آ رہا دیا ہے اس کو ہمہ روزم دیا جو پیرا ہپوکمپل گائرس جو سین جاتا ہے پارٹ اس کو جہتیں انکرس ٕھیک ہو گئے اس کے بعد یہ جو پارٹ ہے نا یہ ہوتا ہے ہمارے پاس میڈیل Marcel musforce ran اور یہ لیٹرل اوگزیپیٹو ٹیمپورل گائرس ان دونوں کو یہ سلکس کی پہلی بات ہم نے کہہ لیا کہ یہ اوگزیپیٹو ٹیمپورل سلکس ہوتا ہے اس کے بعد ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ ہمارے پاس سنٹرل سلکس تھا اس کے ساتھ یہ جو پارٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پیرا سنٹرل لبیون اس کے بعد اس کی جو پسٹیریر سسفیس ہے یہاں پہ ایک سلکس ہوتا ہے یہ ہمیں پہلی بات کر دیتے ہیں یہ اوگزیپیٹل سلکس ہوتا ہے یہ جو سلکس ہوتا ہے یہ مرفض کلکرین سلکس کلکرین سلکس اور پیرا اوگزیپیٹل سلکس کے درمیان یہ جو پارٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جونیاس اور اس کے اوپر والے پارٹ کو کہتے ہیں پری کیونیاس اس کے بعد کیونیاس کے بلکل لیچے یہ مرفض ہے لنگوال گائرس